السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع شاہی قلعہ لاہور کے بارے میں ہے جس کو شہر لاہور کی پہچان بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس عظیم الشان قلعہ کو اس نے تعمیر کروایا اور اس قلعہ نے کون کون سے باکشاہوں کے عدوار دیکھے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا وقت ذائقی بنا ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں فادرین اکرام قلعہ لاہور کی تعمیر کے حوالے سے مختلف روایات اور روایتی حقائیات موجود ہیں تاہم 1969 کی خدائی کے دوران اے جو محکمہ اثار قدیمہ نے دیوان عام کے سامنے کی جس میں 1025 اسوی کا محمود قدنوی کے دور کا سونے کا سکہ ملا جو باگی چھکی زمین سے تقریباً پونے آٹھ میٹر گہرائی میں ملا جبکہ پانچ میٹر کی مزید قدائی سے ملنے والے کوئی شواہیت سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر آبادی محمود قدنوی کے نہور فتح کرنے سے بھی پہلے تقریباً 1021 میں موجود تھی مزید یہ کہ اس قلعہ کی نشانی شہاب و دینگوری کے دور سے بھی ملتی ہیں جب اس نے 1180 سے 1160 اسوی کے دوران نہور پر حملے گئے تھے عالمگیری دروازہ کلے کا مرکزی داخلی دروازہ ہے یہ دروازہ لاہور کی پاک شاہی مسجد کے مغرب میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے مغلب شہنشاہ اور انگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا اس دروازے کی مرکزی دروازے کو انتہائی انچا اور نہائید وسیع و عریض بنایا گیا تھا یہ خاص شاہی فوج میں شامل ہاتھیوں کے گزرگاہ کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا اس دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک چکور حال مشرقی جانب جبکہ اوپری منزلوں میں جانے کے لئے سیڑیاں تعمیر کروائی گئی تھی آگے بڑھتے ہوئے جنوب کی جانب اس داخلی دروازے کا راستہ کلے کے اندرونی حصوں کی طرف جاتا ہے یہ با یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ کلہ لاہور کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی چونکہ یہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی ہیں شاید ہمیشہ کیلئے تاہم محکمہ اثار قدیمہ کی خدائی کے دوران ملنے والے اشارہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہزار پچی عیسوی سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور چند ملنے والی معلومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلہ بارہ سو اکتالیس عیسوی میں منگولوں کی ہاتھوں تباہ ہوا اس کے بعد بارہ سو سٹھ سٹھ میں سلطان یاسو دن بلبن نے دوبارہ تعمیر کرایا اور پھر تیرہ سو اٹھانوے میں امیر تعمور کی افواج کی ہاتھوں تباہ ہوا اس کے بعد چودہ سو اکیس عیسوی میں سلطان مبارک شاہ سید نے مٹی سے دوبارہ تعمیر کروایا چودہ سو باتیس عیسوی میں کلے پر قابل کے شیخ علی کا قبضہ ہو گیا اور اس نے کلے کو شیخہ کھوکر کے تسلط کے دور میں پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے اس کی مرمت کروائی پندرہ سو چھاس سٹھ عیسوی میں مغل فرما روا اکبر نے پکی انٹوں کی کاری گری سے اس کی پرانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کروائی اور شاید اسی وقت اس کو دریائے راوی کی سیمت وسط دی تقریباً اٹھارہ سو انچاس تک دریائے راوی کلے لاہور کی شمالی دوار کے ساتھ بہتا تھا اکبر نے دولت قدہ خاص و عام بھی تعمیر کروایا جو جہرکہ درشن کے نام سے مشہور ہے اور اس کے علاوہ مسجدی دروازہ وغیرہ بھی بنوایا سولہ سو اٹھارہ عیسوی میں جہہنگیر نے دولت قدہ جہہنگیر کا اضافہ کیا اور سولہ سو اکتیس عیسوی میں شاہ جہان نے شیش محل تعمیر کروایا اس کے بعد سولہ سو تیتیس عیسوی میں شاہ جہان نے خوابگاہ، ہمام، خنوت خانہ اور موٹی مسجد تعمیر کروای سولہ سو پنتالیس عیسوی میں شاہ جہان نے دیوانے خاص تعمیر کروایا اور سونہ سو چوہتر عیسوی میں اورنگزیب نے انتہائی جسیم آلمگیری دروازہ لگوایا ستارہ سو نینانوے سے اٹھارہ سو انتالیس کے دوران میں شمالی فصیل جو کھائی کے ساتھ واقعہ ہے سنگ مرمر کا ہتھ دیرہ حویلی مائی جندہ باران دری راجہ دھینیا سنگھ کی تعمیر رنجی سنگھ نے کرائی جو ستارہ سو نینانوے سے اٹھارہ سو انتالیس تک لاہور کا حاکم رہا اٹھارہ سو چھالیس میں لاہور پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا انیس سو ستائیس ایسوی میں قلعہ کی جنوبی فصیل کو منہدم کر کے اس کی مضبوط قلعہ کی حیثیت کو ختم کر کے اسے برطانیہ نے محکمہ اثار قدیمہ کو سعب دیا مغلیہ سلطنت میں قابل ملتان اور کشمیر کے فرمارواؤں کے عملے کی پیش نظر لاہور کی جگرافیائی اہمیت اس بات کی متقاضی تھی کہ قلعہ لاہور کو پکی انٹوں کے کاریگری کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے اس کی تعمیر دھانچے میں فارسی رنگ چھلکتا ہے جو مختلف شاہوں کے فتوخات کے ساتھ ساتھ گہرہ ہوتا چلا گیا یہ قلعہ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے پہلا عصہ منتظم جو تمام تر داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے اور اس کے اندر تمام بغیچے اور شاہی حاضرین کے لئے دیوان عام بھی شامل ہے جبکہ دوسرا راستہ نیجی اور کوفیہ رہاش گاہوں پر مشتمل ہے جو شمالی سیمت میں سہن اور دالانوں میں پھیلے ہوئے ہیں جن تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا اس میں شیش محل بھی شامل ہے اسی ارامتے کمرے اور چھوٹے باغیچے بھی اس میں موجود ہیں بیرونی حصے کی دیواریں لیلی فارسی کاشکاری کا بہترین نمونہ ہیں اس کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے جبکہ بڑا عالم گیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے یہاں عظیم مششان بادشاہ مسجد بھی واقعہ ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں